نمبر نو اپنے اطراف کی دنیا سے عبرت لینا سکھانا اپنے آس پاس جو بھی ہو رہا ہے اچھا برا اس سے عبرت لینا سکھانا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے سحال ابن سعاد کہتے ہیں کُنَّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِذِلْحُلَيْفَة ہم ذُلْحُلَيْفَة میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فَإِذَا هُوَ بِشَاتٍ مَيِّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا تو ہم نے دیکھا ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے اور بالکل ٹانگ پھیلائے پھولی ہوئی ایک دم ایسی پڑی ہوئی ہے فَقَالَ أَتْعَوْنَا هَذِهِ حَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا کہا تم دیکھتے ہو اس بکری کو کیا اس کے مالک کے نزدیک یہ بے قیمت ہے گھٹیا ہیں کم تر ہیں ناقص ہیں ایک روایت میں صحابہ نے کہا قَالُوا نَعْمَ صحابہ نے کہا ہاں مالک کے نزدیک اس کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں مریو مردار پڑی ہوئی ہے آپ نے فرمایا فَوَ الَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَدْدُنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا آپ نے کہا اُز ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے جتنی یہ بکری اس کے مالک کے نزدیک ہے دنیا کی ساری نعمتیں دنیا کی زیب و زینہ ساب کچھ اللہ کے نزدیک اس سے بھی گھٹیا ہے وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَ اگر یہ دنیا اس کی ساری نعمتیں ساری زیب و زینہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے مَا سَقَا كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے قطرہ پانے پینے نہیں دیتا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی بیالیو نہیں دنیا کی یہ بتانے کے لئے آپ نے کس کی طرح بشارہ کیا کچھرے میں پھیکی ہوئے ایک مردار بکری دیکھو اس کے مالک نہیں لا کے پھیک دیا نا اس کے نزدیک پیالیو ہوتی تو رکھتا آپ نے پاس پھینک دیا اس نے اس کی پیالیو ہے کہ اس کے مالک کے نزدیک کا نہیں پھینک دیا ہو مردار پڑی ہوئی کچھرے میں کا دنیا کی مثال ایسی ہے تاکہ صحابہ مسلمان دنیا کے پیچھے دیوانوں کی طرح نہ دوڑیں آخرت کی طرف دوڑیں دنیا کے لئے ایک دوسرے دھوکے دینے والے قتل کرنے والے نہ بدیں تو امام اترمیدی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر تین ہزار دو سو چالیس حدیث صحیح ہے تو یہاں آپ دیکھئے آس پاس جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر اس کی طرف اشارہ کر کے ایک زندگی کا سبق دینا ایک سبق دینا جیسے کتے لڑ رہے ہیں آپس میں گوشت کے اوپر ہڈی کے اوپر اور ایک نے دوسرے کو کٹا اور پھر کوئی آیا اس کی پٹائی کی تو سب بھاگ گئے کتے کسی کو بھی ہڈی نہیں ملی کہ دیکھو دنیا دار ایسے ہوتے ہیں دنیا کے لئے دوڑنے والے آپس میں لڑ پڑتے ہیں پھر کوئی آنکھ پٹائی کرتا ہے تو نہ اس کو ملتا ہے نہ اس کو ملتا ہے تو ایک انسان اپنے اطراف جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے خود بھی سبق لے اور دوسروں کو بھی سبق اس سے لینے والا بنائیں کہ آدمی سبق لینے والا مزاج اس میں پیدا ہو سے ڈای ہے WOW میرے اور پیدا ہوا کریں 全ف ٹڈ ٹ ٹآ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ موسیقی